اللہم سلی علی محمد و آل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ والنعم الوکیل نعم المولا والنعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الَّذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَلَا يُحْسِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّونَ وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحَيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَا سَيِّدِ الْأَنْبِيَائِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا أَبِالْقَاصِمِ مُحَامَّدُ اللہم صلح على حمد صل اللہ علیه وَعَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ الْأَطْيَبِينَ الْأَنْجَبِينَ لَا سِيِّمَ الْإِمَامِ الْمُبِينَ بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرَضِينَ اَرْبَاحُنَا وَأَرْبَاحُ الْعَالَمِينَ لِتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِذَاءَ وَاللَّعَنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال اللہ الحكیم في كتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم حَلْ أَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهَرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا ملجل کے سلوات بھی دیں آپ حضرات عزان محترم یہ تفسیر قرآن مجید کا سلسلہ جس کی دوسری گفتگو آج آپ کے سامنے عرض کرنی ہے اس عظیم الشان مسجد میں اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سبھی جہاں تلاوت قرآن مجید کا شرف حاصل کر رہے ہیں وہیں قرآن مجید کے الفاظ قرآن مجید کے تمام حروف اس کی تمام آیتیں ان کے اندر پوشیدہ تمام مفاہیم ان سبھی کو سمجھنے کے لیے اس تفسیر کے درس میں بھی شرکت کر رہے ہیں ہم سبھی کے لیے یہ بہت بڑے شرف کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید کے پڑھنے اور اسے اپنے سینے سے وابستہ رکھتے ہوئے اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اختیار کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اجازت دی اس شرف پر اللہ کی بارگاہ میں ہم سبھی کو شکر گزار ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تفسیر کی دنیا میں جن باتوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے ان باتوں کو بخوبی سمجھیں اور پھر ان کے بارے میں یہ سوچیں کہ کیا ہم نے انہیں اپنی زندگی میں اختیار کیا یا ہم اپنی زندگی میں اختیار نہیں کر پائے اللہ رب العزت نے جن آیتوں کو اس سورہ دہر میں قرار دیا ہے یہ آیتیں نہ صرف یہ کہ تمام انسانوں کو عمل کی دعوت دے رہی ہیں بلکہ انہی آیتوں کے ذریعے سے پروردگار نے ان عظیم الشان شخصیتوں کے شرف کو عظمت کو منزلت کو درجے کو بھی واضح کیا ہے کہ جن کی شان میں یہ سورہ اللہ نے نازل فرمایا ہے چار آیتیں کہ جو مقدمتن کل آت کی خدمت پر عرض کی گئیں ان آیتوں میں اللہ نے سب سے پہلے اس نعمت کا تذکرہ کیا جو نعمتِ وجود کے عنوان سے اللہ نے انسانوں کو دیا ہے اور اس کے بعد اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم سبھی کو اس دنیا میں امتحان سے گزرنا ہے اور اس امتحان کے نتیجے ہی میں ہمارے لئے اللہ معین کرے گا کہ ہمیں جنت جانا ہے یا پھر ہمیں جہنم کی طرف روانہ ہونا ہے یہ اللہ نے دوسری آئے شریفہ میں یہ بات واضح کر دی اور پھر تیسری آئے شریفہ میں اللہ نے انسانوں کو اس بات کی طرف بھی متوجہ کرا دیا کہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے خود پر لی ہے یہ ہدایت اللہ کرتا ہے اور اس ہدایت کے نتیجے میں اب یہ انسان ہے جو کبھی صراطِ مستقیم پر گامزن ہو کر شکرِ پروردگار بجا لاتا ہے اور کبھی اللہ کی نعمتوں کو لینے کے باوجود کفرانِ نعمت کرتا ہے اور اللہ کا ناپسندیدہ بندہ بن جاتا ہے اور پھر چوتھی آئے شریفہ میں اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ جو بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں انہیں اللہ تین طرح کے عذاب میں گرفتار کرتا ہے کہ جن میں پہلا عذاب اللہ رب العزت ان کو زنجیروں میں چکڑتا ہے دوسرا عذاب پروردگار انہیں طوق میں گرفتار کرتا ہے اور تیسرا عذاب ان کے لئے بھڑکتے ہوئے شولے اللہ نے قرار دیئے ہیں ان کے فوراً بعد آج کی جن آیتوں کو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے اللہ نے انہی چار آیتوں کے فوراً بعد اب ان بندوں کا تذکرہ کیا کہ جنہیں اللہ نے سب سے زیادہ باشرف سب سے زیادہ باکمال سب سے زیادہ بافضیلت سب سے زیادہ باعظمت اس کائنات میں قرار دیا ہے ان ہستیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ان الابرار يشربون من کاسن کان مزاجہ کافوراً کہاں تو ان کافروں کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کا انکار کرنے کی بنا پر تین طرح کے عذاب اللہ سے لے رہی ہیں اور کہاں ان کے فوراً بعد تذکرہ ان لوگوں کا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندی ہیں ان الابرار یہ ابرار جمع ہے بر کی بر کہتی ہے نیکی کو بر کہتی ہے نیکی کو انجام دینے والے کو کہ جسے بار بھی کہا جاتا ہے اس بر کی جمع اللہ نے ابرار استعمال کیا ہے نیکیاں کرنے والے نیکیاں بچا لانے والے اچھائیوں کو اختیار کرنے والے اللہ نے ان افراد کی خاصیت کو بیان کیا اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے کہ ان الابرار لفی یہ لوگ یقیناً اور یقیناً ہوں گے کیا کریں گے یہ پی رہے ہوں گے ایک ایسے جام سے کہ جس جام کی خاصیت یہ ہے جس ظرف کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں موجود شئے خوشبو پھیلانے والی ہے اللہ نے اپنے نیک بندوں کو ایک عجیب باعظمت اور باشخصیت قرار دیتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ان شخصیتوں کی خاصیت یہ ہے کہ جس چیز کو یہ استعمال کر رہی ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ان کے لیے فائدہ بخش ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ پہنچانے والی ہیں یہ اہم ترین بات ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے عذاب خود ان کے لیے ہے لیکن اللہ کے نیک بندوں کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جب انہیں عطا کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ انہیں بھی ہوتا ہے اور یہی نعمت پروردگار ان کے ذریعے سے دوسرے اللہ کے بندوں تک بھی پہنچتی ہیں اور اسی لیے جو بھی اس کائنات میں اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی انفرادیت یہی ہے کہ خود بھی اللہ کی عبادت کے ذریعے سے فائدے لیتے ہیں وہیں ساتھ ہی ساتھ دنیا والوں کو بھی اپنے وجود سے فائدہ پہنچاتی ہے یہ خاصیت ہر اس بندے کی اندر ہونی چاہیے کہ جنہیں اللہ کی عبادت کا شوق اور اللہ کی بارگاہ میں نیک بننے کا جذبہ ہے اِنَّ الْعَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِنْ كَانَ مِزَاجُهَا کافورا پروردگار نے یہیں سے اب فضائل کے گوشے کو پیش کرنا شروع کیا فرماتا ہے پروردگار کہ عَيْنَنْ يَشْرَبُ بِهَا عَبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِیرًا یہ ایک ایسی شئے کو پی رہی ہیں کہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں سے جیسے بھی جب بھی چاہیں گے یہ اسے حاصل کر لیں گے یہ عجیب انفرادیت ہے جو اللہ نے قرار دیا ہے اس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا اللہ رب العزت نے یہ خاصیت رکھی ہے اپنے ان نیک بندوں کی کہ جن کی ان آیات شریفہ میں تعریف کر رہا ہے کہ وہ جہاں سے جس وقت بھی چاہیں گے اس اللہ کی نعمت کو حاصل کر سکتی ہیں اور اسی لئے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ جو روایت ہمارے اور آپ کے چھٹے امام عامی چعفر صادق علیہ السلام ملجل کے سلوات بھیجتے ہیں آپ آپ سے جو روایت وارد ہوئی ہے کہ یہی انسان کے جن کے لیے یہ شخصیتیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اس کائنات میں اس طرح سے ہیں کہ جن کے لیے نعمت پروردگار جب جیسے چاہیں جس طرح سے چاہیں وہ اس نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں ان کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے درخت رسالت ماب کے بیت و شرف میں رکھا ہے اور یہی وہ درخت ہے کہ جس کی شاقیں انبیاء تک جاتی ہیں یہی وہ درخت ہے کہ جس کی شاقیں اولیاء پروردگار تک جاتی ہیں اور یہ سب اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں آپ متوجہ ہوئے یعنی رسالت ماب کا گھر ہے کہ جس گھر میں رسول اللہ ہیں جس گھر میں امیر المؤمنین ہیں جس گھر میں سیدہ عالمیان ہیں جس گھر میں امام حسن اور امام حسین ہیں اس گھر میں اللہ نے اس درخت کو قرار دیا کہ جس درخت سے فائدہ انبیاء لے رہی ہیں جس درخت سے فائدہ اولیاء لے رہی ہیں اور جس درخت سے فائدہ وہ لے رہی ہیں کہ جنہیں اللہ نے ان اہلِ بیتِ اتھار کا ایمان دیا ہے یعنی اس کی خاصیت یہی ہے کہ جس نے بھی اہلِ بیتِ اتھار کے ایمان اور عقیدے کو اختیار کیا اس کا رشتہ اس درخت سے جڑ گیا کہ جس درخت کو اللہ نے اپنے رسول کے لیے اس کائنات میں قرار دیا ہے لہٰذا انسان کو اپنے سلسلے کو اہلِ بیتِ اتھار سے جڑ کر رکھنا چاہیے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یعفون بن نظر یہ لوگ وہ ہیں کہ جو نظر کرتی ہیں اور اس نظر کو پورا کرتی ہیں یہ ایک اہم پیغام ہے کہ جو تمام انسانوں تک اللہ پہنچانا چاہتا ہے کہ اگر اللہ کے لیے نظر کیا ہے تو اس نظر کو پورا کریں اگر اللہ کے لیے نظر کیا ہے تو پھر اس نظر کے پورا کرنے کے لیے پوری کوشش ہونی چاہیے اس میں کمی کرنا یہ ہمارے لیے نامناسب ہے اور اسی لیے اس آئے شریفہ کے سمد میں سارے مفسرین بالاتفاق یعنی قرآن مجید میں بہت کم ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر مفسرین میں اتحاد دکھائی دیں معمولاً اختلافات ہیں حتیٰ یہ کہ ایک ہی نظریہ کے رکھنے والے ایک ہی مکتبہ فکر کے اگر مفسرین ہیں ان کے درمیان بھی اختلاف آئے جاتی ہیں لیکن کچھ ہی آیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے جس طرح سے آئے مباہلہ ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس آئے مباہلہ میں جب میدان مباہلہ میں گئے ہیں تو صرف پنجتن پاک صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین تشریف لے گئے ہیں اسی طرح سے یہ وہ آئے شریفہ ہے کہ جس کے بارے میں سارے مفسرین کا اتفاق ہے سارے مفسرین نے اتفاقی طور پر یہ بات کہی ہے کہ یہ آئے شریفہ اور اس کے بعد سے مسلسل جو آئیتیں ہیں وہ نازل ہوئی ہیں کن کی شان میں جناب سرکار امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں جناب سیدہ عالمیان کی شان میں جناب امام حسن اور جناب امام حسین کی شان میں حتی اس آئے شریفہ میں اللہ نے قرار دیا ہے اس کنیز کو کہ جس کو اللہ نے اہل بیت اتحار کی خدمت کا شرف دیا ہے اللہ ہو اچبر یعنی اس کے معنی ہے کہ جو اہل بیت اتحار کی خدمت کی توفیق اور سعادت پالے اس کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ نزول آیت کے موقع پر شان نزول میں اسے بھی شامل کر دیتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اللہ رب العزت نے اہل بیت اتحار کے ساتھ اس کنیز کو بھی شامل کیا اس آئے شریفہ میں کہ جن کا درجہ جن کا رتبہ صرف اس بنا پر کہ یہ سیدہ عالمیان کی خدمت گزار ہیں امیر المؤمنین کی خدمت گزار ہیں اتنا زیادہ بلند ہو گیا یوفون ابن نظر یہ لوگ نظر کی وفا کرتے ہیں نظر کہاں سے ہوئی سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب امام حسن اور امام حسین یہ دونوں بیمار ہوئے حضور اکرم ان بچوں کی عیادت کرنے کے لیے جب مسجد سے سیدھے اپنی بیٹی کے دروازے پہ آئے اور بچوں کی خیریت دریافت کی اور پتہ یہ چلا کہ بچے بیمار ہیں بخار کے عالم میں ہیں حضور اکرم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے روزے کی نظر کرو ان بچوں کو شفاہ مل جائے گی ان بچوں کی صحت کے لیے آپ توجہ فرما ہے اس بات کی طرح میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا ان بچوں کی صحت کے لیے ماں نے نظر کیا کہ میں تین دن روزہ رکھوں گی ان بچوں کی صحت کے لیے والد نے نظر کیا کہ میں تین دن روزہ رکھوں گا اور نہ صرف یہ کہ ان دونوں نے نظر کیا بلکہ گھر میں موجود وہ کنیز کہ جس کو معمولاً معاشرے میں کوئی درجہ کوئی رتبہ کوئی عزت کوئی احترام نہیں دیا جاتا لیکن اہلِ بیتِ اتھار کے گھرانے میں جس کنیز نے زندگی گزاری ہو ان کا شرف اور درجہ اتنا پڑھ جاتا ہے کہ اب نظر کر رہے ہیں سرکارِ امیر المؤمنین نظر کر رہی ہیں جنابِ سیدِ عالمیان اور ساتھ ہی ساتھ وہ کنیز بھی نظر کر رہی ہیں کہ جن کا بظاہر اہلِ بیتِ اتھار سے کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن جب اللہ شرف دینا چاہے جب انسانوں کی خدمت کے مقابل پروردگار عظمت دینا چاہے اب جب کنیز نے بھی نظر کیا کنیز نے بھی روزہ رکھا کنیز نے بھی اللہ کی راہ میں انفاق کیا تو اب اللہ نے جہاں امیر المؤمنین کے لئے آیت اتاری جہاں جنابِ سیدہ کو آیت میں شامل کیا وہیں اس کنیز کو بھی اس آیت میں شامل قرار دیا یہ شرف اگر ملینا ہے کسی انسان کو تو اہلِ بیتِ اتھار کے لئے نظر کرنی چاہیے اہلِ بیتِ اتھار کے لئے اپنے اندر جذبہ رکھنا چاہیے یہی کنیز بھی اس آئے شریفہ میں شامل کی گئی یوفونا بن نظر قرآنِ مجید کہہ رہا ہے کہ جب نظر کی تو اب اس نظر کو پورا بھی کیا کیسے پورا کیا نظر کی ہے ماں نے بیٹوں کو صحت مل گئی ہے لہٰذا اب اس ماں نے روزہ رکھا نظر کی ہے والد نے بیٹوں کو صحت مل چکی ہے لہٰذا والد نے بھی روزہ رکھا کنیز نے بھی نظر کی ہے کہ ان بچوں کو صحت مل جائے ان بچوں کو صحت مل گئی ہے اور اب نتیجہ یہ ہے کہ کنیز نے بھی روزہ رکھا ہے لیکن دو اور بھی ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے جب کی نظرن میں شامل نہیں ہیں خود وہ دو شہزادے کہ جن دو شہزادوں کے لیے نظر کی گئی تھی وہ خود شہزادے جو ابھی بیماری کے بستر سے اٹھے ہیں وہ بچے بھی روزہ رکھ رہی ہیں عجیب ہے معمولاً جب انسان بستر بیماری سے اٹھتا ہے تو پھر اس کو مقوی غزائیں کھلائی جاتی ہیں ایک سے ایک اچھے کھانے کھلائے جاتی ہیں ایک سے ایک اچھی دوائیں دی جاتی ہیں ایک سے اچھے ایک سے اچھے ٹونک پلائے جاتی ہیں کیوں؟ تاکہ جو بدن میں کمزوری بدن میں ناتوانی پیدا ہوئی ہے اس کا جبران ہو جائے اور یہ دوبارہ صحت پالے لیکن عجیب ہیں اہلِ بیتِ اتھار کے گھرانے والے اور دنیا والوں میں یہی فرق ہے دنیا والے بیماری سے اٹھنے کے بعد اچھی غزائیں کھانے کے ذریعے سے صحت پاتے ہیں اہلِ بیتِ اتھار کے گھرانے والے اچھی غزاؤں کے ذریعے سے نہیں اللہ کی عبادت اور روزے کے ذریعے سے صحت پاتے ہیں ان بچوں کو تو روزہ نہیں رکھنا چاہیئے تھا بلکہ ان بچوں کو تو زیادہ کھانا کھانا چاہیئے تھا لیکن نہیں روزے کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صحت مل جانے پر شکرانے کا روزہ رکھ رہی ہیں البتہ تاریخ نے نہیں لکھا ہے کہ ان بچوں نے کونسا روزہ رکھا ہے لیکن ان بچوں کے روزے کا انداز بتا رہا ہے کہ پروردگار تو نے شفا دی تو نے صحت دی ہے ہم تیری بارگاہ میں یہ روزہ رکھ رہی ہیں یہاں تک تو مسئلہ پھر بھی سوچا جا سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس قسم کا کام کر لے جائیں لیکن اب جو اگلا جملہ تفسیر کی دنیا میں ملتا ہے وہ قابل غور ہے یہ تینوں یعنی امیر المؤمنین جناب سیدہ اور جناب فضہ نظر کی بنا پر روزہ رکھے ہیں حتی ان بچوں نے بھی روزہ رکھا ہے کہ جو مجموعی طور پر پانچ کی تعداد امیر المؤمنین نے جا کر ایک یہودی سے کچھ رقم لی اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ امیر المؤمنین یہ قرض لیا تاکہ امیر المؤمنین یہی روئی کو حاصل کرے اور اس کے ذریعے سے تاغہ بنایا جائے آپ جانتے ہیں یہ تاغہ آج کے زمانے میں مشینوں سے بنتا ہے اس زمانے میں یہ باقاعدہ یہ کاتا جاتا تھا یہ روئی ہوتی تھی اور اس کے ذریعے سے پھر تاغہ بنتا تھا یہ امیر المؤمنین نے اس کو تاغہ دینے کا وعدہ کیا اور اس کے مقابل میں رقم لی ہے جو اتنی ہے جو تین دن تک یہ پانچ لوگ روٹی کھا سکیں پہلا دن ہے اور اس کے ذریعے سے خریدے گئے جو کے ذریعے سے روٹی بنائی گئی ہے درستر خان پہ یہ پانچوں شخصیتیں آ کر بیٹھی ہیں اچانک دروازے پر آنے والا ایک مسکین ہے اور اس نے یہ آواز دی کہ کیا کوئی ہے جو اللہ کے لیے مجھے غزہ دے دی عجیب ہے خود سیدہ عالمیان نے اپنی حصے کی روٹی امیر المؤمنین نے اپنے حصے کی روٹی جناب فیضہ نے اپنے حصے کی روٹی حتیہ حتیہ وہ امام حسن اور امام حسین جو ابھی بیماری سے اٹھے ہیں ان بچوں نے بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیا اور یہ فرمایا کہ ان کو یہ اس غری اس مسکین کو دے دیا جائے ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن اس مسکین کی آواز خالی چلی جائے ہمیں یہ قبول نہیں ان پانچوں نے اپنے حصے کی روٹی دے دیا یہ پہلا دین تھا کہ جس دن ان سبھی نے پانی کے ذریعے سے روزہ افطار کیا ہے یہ پھر صبح نمودار ہوئی پھر ان سب نے اگلے دن روزہ رکھا یہ پانچوں آج پھر روزے سے ہیں تین کا تو نظر کا روزہ ہے بقیہ دو شہزادوں نے بھی روزہ رکھا ہے یہ پھر دن گزرا پھر شام کو اسی طرح سے اسی جوہ کو آٹا بنا کر اس کے ذریعے سے روٹی تیار کی گئی اور پھر آج دروازے کے اوپر آج یتیم ہے کہ جو دروازے پہ آیا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ کے لیے مجھے کچھ غزہ دے دے اور پھر یہی ہوا کہ ان پانچوں نے اپنی غزہ اس یتیم کو دے دیا خود پانی سے افطار گن لیا پھر یہی رات گزر گئی صبح آئی پھر ان سبی نے اسی انداز میں روزہ رکھا اور پھر آج جب دستر خان پر بیٹھی ہیں اب تو یہ ہونا چاہیئے تھا کہ اگر کوئی دروازے آپس میں شیئر کر کے روٹی کے ذریعے سے افطار کرنے کم از کم دو روٹی دے دی جائے تین دے دی جائے کچھ تو روک لیا جائے لیکن پانچ کے پانچوں نے اپنی روٹی پھر آج اس دروازے پہ آنے والے اسیر کو دیا اور پھر اس کے ذریعے سے یہ جب آگے بڑھ گیا تو ان سب نے پھر پانی کے ذریعے سے افطار کیا سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت تین اہلِ بیتِ اتھار کی عظمت کے لیے اس سورے کو نازل فرمایا اور اس سورے کے ذریعے سے اہلِ بیتِ اتھار کی فضیلت کو میں ارز کروں گا ایک ایک لفظ ہے جو اہلِ بیتِ اتھار کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے قابلِ غور بات یہ ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار جب روزہ رکھتے ہیں تو جو قرآنِ مجید کہہ رہا تھا کہ ان کی نعمتِ دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہیں وہ جو قرآنِ مجید نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی نعمتوں کو دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانے کا سبب بن جاتی ہیں یہاں پر بالکل واضح ہے روٹی اللہ کی نعمت ہے لیکن کسی اسیر کے پیٹ میں جا رہی ہے کسی غریب کے پیٹ میں جا رہی ہے کسی یتین کے شکم میں جا رہی ہے میں ایک جملہ یہاں پہ چونکہ مفسرین نے لکھا ہے لہٰذا آپ کی خدمت پہ عرض کروں گا ایک انسان کتنا کھانا کھا سکتا ہے ایک انسان دروازے پہ آنے والا یہ تین آئے ہیں یتیم آیا ہے اسیر آیا ہے اور غریب فقیر مسکین آیا ہے یہ تین آئے ہیں یہ تین ایک دن نہیں آئے ہیں یہ تین تین دن میں آئے ہیں اس کے معنی ہے کہ ایک دن ایک آیا ہے ایک آدمی کتنی غزہ کھائے گا اس کو روٹیاں لیتے وقت تو یہ کہنا چاہیے تاکہ میں پانچ آدمی کی روٹی لے کے کیا کروں گا لیکن اس کا انکار نہ کرنا اور ان سبی کی غزہ کو لے کے آگے پڑھ جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں ایک انسان جتنی غزہ کھاتا ہے وہ مجموعی طور پر یہ پنجتنے پاک اور ان کے گھرانے والے مل کر اتنا کھاتی ہیں ایک آدمی جتنی غزہ کھا رہا ہو یہ سب مل کر اتنا دنیا سے بے پناہ مختصر سی انہوں نے غزہ استعمال کی ہے یہ عالم ہے اہلِ بیتی اتھار کا روٹی دے دیا غزہ دے دیا اور اب قرآن مجید جن آیتوں کو نازل کر رہا ہے کہ یوفون بن نظر یہ نظر کرتے ہیں اور اس نظر کی وفا کرتے ہیں اور کس انعاز میں نظر کی وفا کرتے ہیں اس دن کا خوف دل میں پایا جا رہا ہے کہ جس دن سارے افراد اللہ کی بارگاہ میں واپس پلتائے جائیں گے یعنی اس کے معنی ہے اگر اس دنیا میں کسی محتاج نے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلایا تو پھر اس کو دے یا نہ دے اس کا حساب میدانِ محشر میں دینا ہے قابلِ غور بات ہے اگر کوئی آج ہم سے کچھ مانگ رہا ہے محتاج ہے غریب ہے ضرورت مند ہے تو پھر اس کا حساب میدانِ محشر میں ہونے والا ہے اور اگر دیا ہے تو یقیناً عجر بھی اللہ سے ملے گا اور اگر نہیں دیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا اسی لیے کسی محتاج کو دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں کرنا ہے البتہ محتاج ہونا چاہیے اس کے بعد قرآنِ مجید کہہ رائے وَيُتْعِمُونَ التَّعَامْ عَلَى حُبِّهِ یہ ضرورت کے باوجود کھانا کھلا دیتی ہیں خود نہیں کھاتے يُتْعِمُونَ التَّعَامْ خود نہیں کھا رہے کھلا رہی ہیں عَلَى حُبِّهِ ضرورت کے باوجود شدید ضرورت ہے اس کھانے کی اس کے باوجود یہ اس کھانے کو یتین کو دے دیتے ہیں مسکین کو دیتے ہیں یتین کو دیتے ہیں اسیر کو دے دیتے ہیں میں ایک رکھ کر جملہ کہہ دوں یہاں پر مفسرین نے خود جواب دیا ہے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ اسیر کہاں سے آگئے اسیر کہتے ہیں میدان جنگ میں گرفتار کیے جانے والے ایرسٹ کیے جانے والے افراد کو یہ دروازے کے اوپر مانگنے تو نہیں آئیں گے کسی بھی بلک میں جو لوگ ایرسٹ کیے جاتی ہیں ان کے لیے خاص زندان ہوتا ہے جیل خانہ ہوتا ہے قید خانہ ہوتا ہے وہاں پر رکھے جاتی ہیں یہ تو دروازوں پر مانگنے کے لیے نہیں آئیں گے عجیب ہے آپ کو تاجیب ہوگا اس کا جواب سارے مفسرین نے حتی ہمارے نہیں غیروں کے مفسرین نے بھی دیا ہے کہ یہ جو زندان پہلی بار دنیا میں بنایا گیا مدینہ طیبہ میں اور کوفے میں یہ پہلا زندان سرکار امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے بنایا تھا لوگ جب میدان جنگ سے گرفتار کر کے لائے جاتے تھے تو مولا کی حکومت سے پہلے کیا ہوتا تھا یہ جو گرفتار کر کے لائے جاتے تھے ان کی دو قسمیں ہوتی تھی یا تو یہ غلام اور کنیز بنا لیے جاتے تھے تو یہ گھروں میں خدمت کریں گے یا پھر یہ غلام اور کنیز نہیں بن رہی ہیں تو پھر یہ رہنے والے جو مدینہ کے تھے ان کے گھروں میں ان کے ساتھ رہتے تھے اور ان کا کلچر ایڈاپٹ کرتے تھے ان کے ساتھ رہن زہن کی بنا پر ان کو اسلام سیکھنے کا موقع بھی ملتا تھا کبھی کبھی برعکس بھی ہو جاتا تھا ظاہر ہے کہ یہ خراب کلچر سے کبھی کبھی آئے ہیں تو انہوں نے مدینہ میں جس گھر میں زندگی گزاری وہ اس گھر کے کلچر کو بھی کبھی کبھی بگاہ دیتے تھے لیکن چونکہ یہی ایک راستہ تھا تو ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں یہ قیام پسیر ہیں تو اس کے گھر میں جو کھانا ہے وہ ان کو بھی کھانے کے لیے ملے گا ان کے گھر میں جو بستر ہے اس ہونے کے لیے ان کو بھی ملے گا اگر کسی کے گھر میں کھانے کا انظام نہیں ہے تو یہ اسیر اس زمانے میں بھیجے جاتے تھے کہ جاؤ تم بقیہ لوگوں کے دروازوں پر جا کے ان سے کچھ لوگ مانگو طلب کرو کھاؤ اور پھر واپس آ جانا تو یہ اس زمانے میں اسیروں کے لیے طریقہ کار تھا یہ تو تاریخ اسلام کا پہلا منصفانہ نظام تھا سرکار امیر المؤمنین کا کہ جہاں پر ان اسیروں کو زندان میں رکھا گیا لیکن آپ کو تحجب ہوگا مولا نے تین زندان بنائے تھے اور تینوں زندانوں میں ان کو کوئی کام نہیں دیا جاتا تھا بلکہ انہیں قرآن سکھایا جاتا تھا انہیں نماز سکھائی جاتی تھی انہیں دین سکھائی جاتا تھا انہیں شریعہ سکھائی جاتی تھی حتی نماز جمعہ میں انہیں شرکت کرنا تھا ان کو نماز جماعت میں آ کے شرکت کرنی تھی اتنا اس زمانے میں ان جیل میں ان زندان میں قیدیوں کو حتی ان کے لباس کا انظام کیا جاتا تھا حتی ان کے لیے سونے کے بسر کا انظام کیا جاتا تھا کہ ان کو آرام کرنا ہے ان ساری چیزوں کا امیر المؤمنین نے اپنی حکومت کے دور میں انتظام اور احتمام فرمایا ہے اب آئیے میں آپ کی خدمت پر ارز کروں کہ امیر المؤمنین کے حکومت سے پہلے یہ اسیر اس مدینے میں لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے لہٰذا ان اسیروں کے لیے لوگوں کے پاس مانگنے کے لیے جانا کوئی نئی بات نہیں تھی لیکن ظاہر ہے لوگوں کو تو جب فضائل اہل بیت یا تار سمجھ میں آنے لگ جائیں تو اعتراض بھی ہوتا ہے اس کا جواب خود مفسرین نے دیا ہے کہ یہ اسیر بھی اس زمانے میں آ کر لوگوں سے کچھ نہ کچھ طلب کرتے تھے اور اسی طرح سے اب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان تین دنوں میں تین دفعہ مسکین بھی آیا یتیم بھی آیا اور اسیر بھی آیا ان تینوں کو ان اہل بیت یا تار نے اپنی غزہ دی ہے اور اب اس کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے ہمیں اپنے پروردگار کا خوف ہے ہمیں دنیا کا احساس نہیں ہے یا آئے شریفہ اس کے بعد اس لفظ کی طرح میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا یہ بیچ کی آیت تھی کہ جو رہ گئی تھی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے لئے کھانا کھلاتی ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم نے تمہیں جو کھانا کھلایا ہے وہ کس لئے کھلایا ہے اللہ کے لئے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُلَّا ہمیں نہ تو تم سے کوئی جزا لینی ہے ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نے کھانا کھلایا ہے تو کل تم کھانا کھلاو نہیں ہمیں تم سے کوئی جزا نہیں چاہی حتی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان کی آئے شریفہ کہہ رہی ہے کہ وَلَا شُكُورَا ہمیں تم سے تھینکیو بھی نہیں چاہیے ہم سے تمہیں شکریہ ہمیں تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے تم لو چلے جاؤ ہمیں تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہیے آج کا انسان اور اہلِ بیتِ اثار میں یہی فرق ہے آج تو اگر رسید کے اوپر پورا نام نہ لکھا جائے تو انسان ناراض ہو جاتا ہے حتی عالم یہ ہے کہ رسید جو مسجد کے لیے چندہ بھی دیا جا رہا ہو اس میں بھی اگر پورا نام نہیں لکھا ہے حتی بعض اوقات تو عجیب لگتا ہے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں ممبر سے کہ بعض برادران اپنے اپنے مرحومین کے لیے جب قرآن مجید کو وقف کرتے ہیں تو اس قرآن مجید پہ حتیٰ اپنے مرحوم کا نام بھی لکھ دیتے ہیں حتیٰ ان کا پتہ بھی لکھ دیا جاتا ہے وقف کرنے والے نے اپنا نام بھی لکھ دیا بھائی یہ کس کے لیے آپ نے لکھا ہے اگر اللہ کے لیے وقف کیا ہے تو وہ تو بھول نہیں سکتا کہ کس مرحوم کے لیے وقف کیا ہے اس کے بعد تو فراموشی نہیں ہوگی کہ پتہ بھی لکھنے کی ضرورت ہو اس کو تو فراموش نہیں کرنا ہے کہ کس نے وقف کیا ہے وہ کبھی بھول جائے تو نہیں ہو سکتا نا اگر اللہ کے لیے لکھا ہے تو پھر آپ کو نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ نے لوگوں کے لیے وقف کیا ہے تو پھر مسجد میں لیا کہ کیوں رکھا ہے آپ نے یہ دونوں چیزیں علاقہ لہذا اللہ کی کتاب پر خدارہ اپنے مرہومین کا نام نہ لکھئے اس لیے کہ جسے عجر دینا ہے وہ پروردگار جانتا ہے کس کے لیے وقف کیا ہے حتیٰ کبھی کبھی تو بڑا اچھیب لگتا ہے مسجد میں پنکھا ویزاں کیا گیا کہ مرہومین کو ہوا ملے پنکھے کے پر کے اوپر اپنا نام لکھ دیا گیا کس لیے بھائی آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے اللہ کے گھر کے لیے دیا ہے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے انسان کبھی کبھی یہ بھول جاتا ہے کہ ہم اہلِ بیتِ اتھار کے فعل پیروی کرنے والے ہیں اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم اہلِ بیتِ اتھار نے کیا کہ کہ ہم خدا کے لیے کھانا کھلا رہی ہیں لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً ہم اس کے مقابل تم سے کچھ چاہیتے نہیں ہیں وَلَا شُكُورًا حتی شکریہ بھی نہیں ہمیں چاہیے تمہارا اچھا یہ عجیب ہے اہلِ بیتِ اتھار نے یہ جملہ صرف ارادے میں رکھا ہے اور اللہ نے قرآن کا حصہ بنا کر بتا دیا کہ اگر تم اللہ کے لیے ارادہ کرو تو اللہ کو پتا ہے کہ تم نے کیا ارادہ کیا ہے لہٰذا اس کی بڑی اہمیت ہے ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے یقیناً یہ آئے شریفہ اہلِ بیتِ اتھار کے لیے ہے دنیا میں کوئی بھی اس آئت کا مزداخِ اتم نہیں بن سکتا اہلِ بیتِ اتھار کے علاوہ کوئی دنیا میں اس آئت کا مزداخ نہیں بن سکتا لیکن درس ہمارے لیے ہے ہم بھی تو اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم نے کس طرح سے لوگوں کو دیا حتیہ ابھی ماہِ مبارکِ رمضان گزرے گا اعلان چھپنے شروع ہو جائیں گے فلا علاقے میں اتنا راشن پہنچایا فلا علاقے میں اتنے لوگوں کو افطار کرایا فلا علاقے میں اتنی لوگوں کی خدمت زورت نہیں ہے اگر راشن پہنچایا افطار کرایا کھانا پہنچایا لوگوں کے لیے آپ نے خدمت کیا اللہ کے لیے ہے تو اخبار میں چھپنے کی زورت نہیں ہے اور اگر اخبار میں چھپوایا ہے تو آپ نہ کہیے کہ ہم نے قوم کی خدمت کی ہے یہ تو عجیب ہے خدمت اللہ کے لیے ہو رہی ہے واہ واہی لوگوں سے لوٹی جا رہی ہے تو نہیں ہونا چاہیے دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی انما نتعمکم لی وجہ اللہ لا نرید منکم جزاؤں ولا شکورا ہم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا یقین جانئے اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے ہم اہلِ بہت اغتار کے چاہنے والے ہیں ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے نماز اللہ کے لیے نماز کے بعد تسبیح اللہ کے لیے مجلسوں میں شرکت اللہ کے لیے جلوس میں ماتم کرنا اللہ کے لیے ہم سے مطلب نہیں ہے کہ میرے بغل میں کھڑا ہوا انسان میرے بارے میں کیا سوچے گا سوچنے کی صورت نہیں ہے اس کے سوچنے سے نہ مجھے کچھ فائدہ ہونے والا ہے کہ اگر وہ نہیں سوچے گا تو کوئی نقصان ہو جائے گا اللہ کے لیے ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے اور ماہِ مبارکِ رمضان اسی خدا کے لیے کیے جانے والے کام کا مہینہ ہے اس لیے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے توجہ دیئے میں کیا عرض کر رہا ہوں نماز پڑھتا ہے آپ بغل میں بیٹھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں وہ نماز پڑھا رہا ہے حج کر رہا ہے آپ ہوتل میں ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ حج کر رہا ہے کیوں جائے گا تواف کرے گا سعی کرے گا تخصیر کرے گا پتا چل جائے گا کوئی عمل کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے کھڑا ہے رکو میں گیا سجدے میں گیا آپ نے کہا یہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن ایک عبادت ہے ان ساری عبادتوں کے بیچ کہ جس عبادت میں بغل والے کو کیا زوجہ کو بھی نہیں پتا چل سکتا کہ آپ وہ عبادت کر رہی ہیں وہ عبادت یہی روزہ ہے کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں کیا پتا کسی کو بتائیے آپ جب کوئی کام کرتا ہے انسان تو پتا چلتا ہے کہ یہ عبادت ہے یا نہیں ہے روزے میں تو کوئی کام ہے ہی نہیں کھانا نہیں کھانا روزہ ہے پانی نہیں پینا روزہ ہے توجہ ہے تو جب کچھ کام نہیں کر کے روزہ رکھنا ہے اسی لیے جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ و سلام علیہہ نے اس روزے کا جو فلسفہ بیان فرمایا فرماتی ہے فرض اللہ السیام تثبیتاً للاخلاص روزے کو اسی لیے اللہ نے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر خلوص پیدا ہو جائے خلوص روزے سے اسی لیے پیدا ہوتا ہے ہم بغل میں بیٹھے ہوئے آدمی کو جب تک نہیں بتائیں کہ ہم روزے سے ہیں اس کو نہیں پتا چلے گا کہ ہم روزے سے ہیں توجہ ہے نہیں آفیس میں ہم گئے کسی کو کیا پتا کہ ہم روزے سے ہیں بازار میں گئے ہم کو نہیں بتائے کسی کو کیا پتا ہم روزے سے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ ہم روزے سے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے یہ خلوص ہمارا اگر سینے میں رہ جائے تو اللہ یقیناً اس کا مکمل عزب دیتا ہے شور مچانے سے اعلان کرنے سے کبھی کبھی آپ بازار چلے جائیں جنگلی کرو میں روزے سے ہوں کیا بات ہی بھئی ٹریفک میں آپ کی گاڑی بھنسی مجھے جلدی نکالنا میں روزے سے ہوجہ افتاد میں پہنچ رہے یہ کہا بات ہے انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اس عبادت میں جس طرح سے اگر کسی مجبوری کی منا پر روزہ نہیں رکھا ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آج روزے سے نہیں ہوں ضرورت نہیں اعلان کرنے کیا اگر مجبوری ہے اسی طرح جساں سے روزہ رکھا ہے انسان کو اپنے خلوص کو باقی رکھنا چاہیے میری آج کی گفتگو مکمل ہو گئی میں نے جن آیتوں کو آج آپ کے سامنے پیش کیا ان آیتوں میں سب سے پہلی آیت اللہ رب العزت نے ان نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن نیک بندوں کو پروردگار نے جنت کی بہترین غزائیں نعمتیں عطا فرمائیں اور اس کے بعد پروردگار نے ان نیک بندوں کی اس خاصیت کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ نظر کرتے ہیں نظر کو پورا کرتے ہیں اور یہ صاف اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کھانا کھلایا ہے یا صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کیا ہے یا اہلِ بیتِ اطار یہ جملہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں تم سے نہ کوئی عجل چاہیے ہے نہ تم سے کوئی شکریہ چاہیے ہے یہ درس ہم سبی کو پران مجید کی آیتوں سے یہی ملتا ہے کہ ہمارے کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے اور جو کام اللہ کے لیے کیا جائے ان کاموں میں کبھی بندوں سے عجل کی تمنہ نہیں رکھنی چاہیے ایک دفعہ ملجل کہ آپ سبھی حضرت صلوات میرے دیجئے آپ میری تفسیر کا درس مکمل ہو گیا آپ واقف ہیں کہ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا اور پوسٹر میں بھی ہے کہ ہر روز آپ حضرات سے تفسیر کے دوران آخر میں ایک سوال پوچھا جائے گا اور اس سوال کا صحیح جواب دینے والے کو انشاءاللہ زہرہ چری ٹیبل ٹرس کی طرف سے انشاءاللہ انعام دیا جائے گا اب اس سوال کے لیے آپ سبھی حضرت تیار ہو جائیے ایک دفعہ اور ملجل کے صلوات بھی دیجئے البتہ یہ صحیح میں رہے کہ یہ جو سوال آپ سے پوچھا جائے گا وہ ہر روز پوچھا جائے گا لیکن جو شروع کی گفتگو ہوگی اس سے سوال پوچھے جانے کی کوشش رہے گی لہذا آپ لوگ ٹھیک نو بجے درس شروع ہو جاتا ہے گفتگو شروع ہو جاتی ہے ٹھیک نو بجے انشاءاللہ آپ لوگ ترشیف لے آئیے گا آج کے درس میں آج کی اس گفتگو میں شروع میں آپ کی خدمت میں ایک سوال پوچھا ایک بات کہی گئی تھی اور وہی آج کا سوال بھی ہے لفظ عبرار سے بات شروع ہوئی تھی کہ ان الابرار يشربون من قاسم کانمزاجها کافورا یہاں پر دو لفظیں ایک عبرار اور دوسرے کافورا کافورا کا بھی معنی بیان کیا تھا کہ جو لفظ نہیں استعمال کیا تھا لیکن ترجمہ پیش کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ عبرار عبرار کے لیے ہم نے بتایا تھا کہ عبرار یہ پلورل ہے یہ جمع ہے اس کا مفرد کیا ہے سنگلر کیا ہے اس عبرار کا سنگلر کیا ہے ہم نے بیان کیا تھا جو مرد مومن اس کو بیان کرے انشاءاللہ اس کو انعام دیا جائے گا آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے بر احسن تم آجائیے آگے تشیف لے آئیے اللہم صلی علی محمد وعالی میں پھر سے عرض کر دوں بہت مبارک کو انشاءاللہ پروردگار قرآن پر عمل کرنے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ میں نے ارز کیا تھا کہ بر عبرار لفظ بر کی جمع ہے اور بر کہتے ہیں نیکی کو بر کہتے ہیں نیکی کرنے والے کو اسی طرح سے بار بھی کہتے ہیں نیکی کرنے والے کو عبرار بر کی جمع ہے جو میں نے آپ کی خدمت پر عرض کیا تھا پروردگار ہم سبی کو نیک توفیق اور سعادت عطا فرمائے الہی بحق الزہرہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستعو دعی فیہا انتو سلی علی محمد وآل محمد پروردگار ہم سبی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سبی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرمائے پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جنہوں نے یہ درس تفسیر کا احتمام کیا ان کی توفیقات پر اضافہ فرمائے ہم سبی کو قرآن پڑھنے سمجھنے سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق انعائد فرمائے وصل اللہ علیہ وسیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین